ناظرینِ کرام فیض وظائف میں خوش آمدید ناظرینِ کرام ہر آدمی ہر مرد و زن اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے نہیں مرنا دوسروں کو مر جانا ہے یہ حادثہ یہ واقعہ یہ سانحہ جو کسی دوسرے کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا یہ ایک وہمہ ہے جو تقریباً ہر انسان میں پایا جاتا ہے ایک ایسا دن بھی ضرور آنا ہے جس دن ہم نے چلے جانا ہے جس دن ہم زمین سے چار پانچ فٹ نیچے ہوں گے جس دن ہمارا دنیا میں وجود نہیں ہوگا جس دن ہمارا دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کتنے ہی مہر فن کتنے ہی ترم خان ایسے ہیں جنہیں آج کوئی نہیں جانتا مگر اپنے وقت کے بڑے نام تھے ہم بھی اپنے بڑھوں کو نہیں جانتے ہمیں اپنی تاریخ کبھی نہیں پتا ہم کل کی باتیں تو جانتے ہیں مگر سو سال پہلے جو کبرستانوں میں دفن ہو گئے آج ان کے نام تک کبھی معلوم نہیں انسان اتنا چھوٹا ہے کہ پوری کائنات میں ایک زمین اس زمین میں ایک ملک ایک ملک میں ایک صوبہ ایک صوبے میں ایک شہر اور ایک شہر میں ایک انسان یہ ہے اس کی ویلیو کہ اسے دفن ہونے کے لیے چھے فٹ زمین چاہیے اس کے بعد مٹی گرد و غبار ہفتے مہینے سال صدیاں گزر جاتی ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے مطالعے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ہوتے تھے پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس قدر بے بسی ہے کھربوں سال کا فاصلہ ہے جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا پھر نامعلوم کتنے کھرب سال کا فاصلہ ہے پھر وہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ مرے گا پھر نامعلوم کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا اس کے درمیان اس کی مختصر سی زندگی ہے اس مختصر سی زندگی میں ایک بچپن ہوتا ہے جس میں ہمارے کھیل ہوتے ہیں جس میں کاغذ کی کشتی ہوتی ہے جس میں گڑیا کی شادی ہے جس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے لیے ایک کینڈی بھی بہت ہوتی ہے آخرکار ہم پڑھنے لگتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری زندگی میں شعور آ جاتا ہے جیسے ہی شعور آتا ہے شعوری زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے شعور سے پہلے زندگی نہیں ہوتی وہ تو ایک لاعلمی ہوتی ہے کیونکہ شعور نہیں ہوتا شعور کے آنے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شعور آتے ہی انسان پوچھتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اس سوال کا تعلق نہ عمر کے ساتھ نہ بال سفید ہونے کے ساتھ ہے نہ سکول و کالج کے ساتھ ہے یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے دنیا کی کسی مخلوق میں یہ سوال نہیں اٹھتا صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے ایک دانشور کہتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ تخلیق انسانی سے پہلے انسان بنانے والے خالق کے خیال میں تھا پھر اس کی تخلیق کی گئی یہ جو جان جائے کہ میں قیمتی ہوں دوسری مخلوقات سے بہت افضل ہوں دوسری مخلوقات کا میں سردار ہوں وہی اشرف المخلوقات کہلانے کا حق دار ہے شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم عام مخلوق نہیں ہیں ہم بڑے انسان ہیں ہم بڑے کام کے لئے آئے ہیں دنیا میں صرف پیدا ہو جانا اور مر جانا زنگی نہیں ہے جب یہ بات حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو سمجھ آئی تو وہ فرماتے ہیں تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمعدات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند تقدیر تو نباتات کے لئے ہے انسان تو تقدیر لکھنے والا ہے کائنات کے اس نظام میں اللہ تعالی یہ نہیں دیکھتا کہ ہم غریب ہیں کس کے بیٹے ہیں کالے ہیں گورے ہیں ذات کیا ہے برادری کیا ہے وہ صرف ایک چیز کو دیکھتا ہے جو دستک دے رہا ہے جو کوشش کر رہا ہے جو محنت کر رہا ہے جو آنسو بہا رہا ہے جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے اس کے لئے وہ حرکت میں آ جاتا ہے کوانین انسان کے لئے ہیں جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے پھر محنت میں مل کر ہیرہ بن جاتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اس میں ایک زندگی کا بہت ہی اچھا مقصد ایک اچھا سبق پوشیدہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ نہ اکبان